آپ جس عبادت میں بیٹھے ہیں اس عبادت کی دلیل آیت ہے ہمارا کوئی کام بغیر دلیل کے نہیں ہے ہم کالے کپڑے پہنتے ہیں تو دلیل بھی رکھتے ہیں کہ پہننا سواب ہم ماتم کرتے ہیں تو دلیل رکھتے ہیں کہ ماتم کرنا سنت انبیاء ہے ہم اگر گریہ کرتے ہیں تو دلیل رکھتے ہیں کہ رونا انبیاء اور آئیمہ کی سنت ہے ہم اگر ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں تو دلیل رکھتے ہیں کہ نبی نے کبھی ہاتھ بانت کے نہیں پڑھتے ہیں اللہ! 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 اللہ اگر ہم یا علی مدد بولتے ہیں تو اس لیے بولتے ہیں کہ یا علی مدد بولنا سنت مصطفیٰ ہمارا کوئی کام بغیر قرآن اور حدیث کی دلیل کے نہیں ہے میں پوری دنیا میں آپ کا نوکر اسی حلیہ میں پھرتا ہوں اور کسی سفر میں ایسا نہیں ہوا کہ جو برابر میں آکے نہ بیٹھا ہو کوئی ہوئی اور اس نے سوال نہ کیا ہو کہ آپ شیعہ معلوی ہیں آپ سے سوال کرلو تو میں پہلا جواب تو یہ دیتا ہوں کہ میں یہ پہنکے ہی اس لیے پھر رہا ہوں کہ آپ سوال کرلیں ہمارے بارے میں خود سے فیصلے کرتے ہیں ہم سے پوچھتے نہیں جو کام ہم کرتے ہیں اس کی دلیل بھی ہم دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے اس کی دلیل آپ کیوں دیں گے جو جو کام جو جو عبادت ہیں سجدگاہ ہم رکھتے ہیں یہ بات ہم ثابت کریں گے کہ نبی نے ہمیشہ ساتھ پسجدہ کیا کوئی ایسی بات نہیں ہے جی تو یہ جو اس وقت میں اور آپ حضرت شام شمس قبریز سے ہماری رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ تعالیٰ ان کے مدار ان کے سائے میں بیٹھ کر حسین مولا کی بات کرنے ہیں یہ کتنی بڑی سعادت ہے اس اللہ کے ولی کو کہ جھتری اس کی ہے اور بارش حسین کی ہے توجہ کھل دیا تو گفتگو یہ ہے کہ یہ جو آج کی تاریخ ہے یہ جس امام کی شہادت کی تاریخ ہے اور جس کائنات کے عظیم ترین وجود کی شہادت کی تاریخ ہے ہم نے تو ابھی بہت رحم رکھا ہوا ہے بہت بہت کچھ ہم نے کچھ کہتے نہیں کہہ دیا اگر میں شہاد صاحب اور شہاد صاحب نے حکوم دیا میں حاضر ہوا چھنڈے کامروں پہ بیٹھ کے کہہ دیں آلی انہو لی انہو بت کروائیں گے ہنے بہت عیقہ ہنی بہت عیقہ ہنی بہت عیقہ ہوتل کے کمرے بک کروا کر تھنڈے کمروں میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ توحب اللہ فصل بولنا دہشت کر دیا ہے یہ کلمہ رکھوانے کی عرضو تمہارے بڑے لے کر منو مٹی کے نیچے دب گئے اور ہم تو آج بھی چوک پر مجلس کر رہے ہیں گرمی میں گرمی میں ہیں اور تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں بہت سے دوستوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ انہیں دیکھنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی پہلو بدلنے کی بھی جگہ نہیں مل رہی یہ جس تکلیف میں آپ بیٹھے ہیں نا یقین رکھیے محشر میں حسین کی نگاہوں میں بڑی عزیز ہیں بلند کر سلوات پڑھیں گے نبی کے ذات پر جی جنابِ عصد ملک عصد ساتھ کے ہمارا نبی رحمل پر حضری ہوگی توجہ ہے بات آگے بڑھیں دیکھئے دو مسئلے ہیں اس وقت تازہ تین مسئلے دو ہیں سب سے پہلے مسئلہ تو بعض لوگوں کا خیال خام ہے میرے بچے سنو میری بات بہت سے بہت سے لوگوں کا خیال خام ہے کہ عزداری پر کوئی قدغن لگا سکتے ہیں عزداری پر قدغن لگانے والے سوچنے کہ وہ پھر قرآن پر قدغن لگانے کی بات کریں اس لیے کہ عزداری امام حسین کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے یہ ہم نہیں کر رہے بھائی ہمارے بسکی نہیں ہیں میں بہت سارے چہریں دیکھ رہا ہوں جو سوکوں پر بیٹھنے کے آتی ہیں جو گدوں پر بیٹھنے کے آتی ہیں وہ تکلیف بیٹھنے کے آتی نہیں ہے اگر انہیں جنابے اور قدغن شاہ صاحب اگر اپنے بھائی کی شادی میں اپنے قدقی کسی تکلیف میں آپ کو بلا کر ایسے بٹھا دیں تو شاید آپ ان سے آئندہ بات بھی نہ کریں شاید لیکن یہ امام حسین کی مجلس میں تکلیف بیٹھ رہے اور کوئی تکلیف نہیں ہو رہی اس لیے کہ جانتے ہیں کہ اس تکلیف کے پیشے کتنی بڑی راحت یہ وقت گزر جائے گا یہ پریشانی ہے یہ تھوڑی سے تکلیف دور ہو جائے گی مگر اصلی چیز جو واقعی رہے گی وہ امام حسین کا ذکر ہے وہ اس ذکر کی برکتیں ہیں